السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں قاری احمد علی مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسان تعلیم قرآن معزز و محترم ناظرین و سمائین روزے کے بارے میں ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس نے یہ نیت کی کہ میں روزہ توڑ دوں گا لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور روزہ نہیں توڑا روزہ مکمل کیا تو اس روزے کا کیا حکم ہے اس کا روزہ درست ہوگا یا روزہ فاسد ہو جائے گا تو معزز سمائین و ناظرین اگر کسی شخص نے حالت روزہ میں یہ نیت کی کہ میں روزہ توڑ لوں گا کسی بھی وجہ سے جیسے گرمی کا موسم ہے اور گھر سے باہر جاتا ہے کسی کام کے لیے شدید پیاس لگی اور اس نے نیت کر لی کہ جب گھر پہنچوں گا تو پانی پی لوں گا روزہ اپنا توڑ لوں گا یا کوئی مزدور ہے مزدوری کرتا ہے اور اس کو لگا کہ میرا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا تو میں گھر جب پہنچوں گا یا جب مجھے کچھ کھانے کو ملے گا تو میں روزہ توڑ لوں گا لیکن اس نے کچھ ایسا عمل نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ارادہ تو کیا نیت تو یہ کی کہ میں روزہ توڑ لوں گا لیکن اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جیسے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ پیا نہیں یا ہم بستری وغیرہ نہیں کی یا کوئی کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ نہیں کیا تو اس حالت میں اس کا روزہ درست شمار ہوگا اس نے نیت تو کی تھی کہ میں روزہ توڑ لوں گا لیکن اس نے روزہ توڑا نہیں ہے بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا اور کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ بلکل درست ہوگا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے مسائل جو روزے کے بارے میں انتہائے ضروری ہیں آپ کو جاننا تو وہ آپ کو ملتے رہیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں آگے بھی دوستوں تک شیئر کریں نئے ویڈیو کے ساتھ پہ راضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ